نمسکار کسان بھائیوں سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل تھاکڑ اگری گلچر میں کسان بھائیوں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ لیسون کے پکنے کا پتہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں ہم کیسے پتہ کریں گے کہ ہماری لیسون کی پھصل پک چکی ہے یا پھر نہیں تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے آسان طریقے بتانے والا ہوں جن کے دورہ آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری لیسون کی بھسل پک چکی ہے یا پھر نہیں تو وہ آسان اپائی کون سے ہے اور ہم کیسے پتہ کریں کہ ہماری لیسون پک چکی ہے تو آپ کو اس ویڈیو میں اسی کے بارے میں سمپون جانکاری ملے گی ویڈیو کو آپ لوگ آخیر تک دیکھے گا اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرا آپ سے ایک چھوٹا سا نمیدن رہے گا کہ جن کسان بھائیوں نے ہمارے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کھیتی باتش سے سمبندی تمام پرکات کی جان کریں پرابت کرنے کے لئے چینل کو نیچے آپ کو ایک لا لکھ شروع میں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہوگا اس پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے پاس آئے گھنٹے کے نسان کو دبا دیجئے تاکہ آگے بھی آپ کو نئی نئی جان کریں ملتی رہے گی کسان بھائیوں آپ بات کرتے ہیں لاسون کے بارے میں تو لاسون ہی نہیں چاہے ہم جو بھی فصل لگاتے ہیں جب وہ فصل انتیم اسٹیج میں پکنے والی اسٹیج میں ہوتی ہے تو اس سمعے پر ہمیں کچھ ایسے سنکیت دیتی ہے جس سے ہم بہت آسانی سے پتا لگا سکتے ہیں کہ ہماری فصل پک چکی ہے یا پھر نہیں وہ فصلیں ہمیں سنکیت دے دیتی ہے کہ وہ پک چکی ہے یا پھر نہیں جیسا کہ اب بات کریں لاسون کے بارے میں تو لاسون ہمیں کیا سنکیت دیتی ہے تو لاسون کا سب سے جو مین سنکیت ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں یہ جو ڈنٹل ہے یہ ہے لاسون کی فصل میں اوپر کی اور نکلنا سرو ہو جاتا ہے جب لاسون پک جاتا ہے اب کسان بھائیوں جیسا کہ اس پودے میں یہ جو ڈنٹل ہے یہ نکلنا سرو ہو چکا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کند پک گیا ہے یا پھر نہیں ہے اس کا سائج کیسا ہے تو دیکھیں کسان بھائیوں یہ ہے جو کند ہے پوری طریقے سے بن چکا ہے اور پوری طریقے سے پک چکا ہے اگر آپ اس کی سائج دیکھیں گے تو سائج کافی آپ کو جبردست دیکھنے کو ملے گی اور اس کے علاوہ پودے کی اگر بات کی جائے تو پودہ ابھی تک حراب رہے لیکن اس کا جو کند ہے وہ پوری طریقے سے بن چکا ہے اور اس کی سائج بھی بہت ہی جبردست بن چکی ہے تو ہم ایک اس طریقے سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری لاسون پکی ہے یا پھر نہیں پکی ہے اس پرکار سے جو ڈنٹل ہماری فصل میں نکلتے ہیں اس کے دورہ ہم بہت ہی آسانی سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری لاسون کی فصل پک چکی ہے یا پھر نہیں پرانتو اس میں بھی ہمیں بہت ساری باتوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو ڈنٹل ہے یہ ایسا نہیں رہتا ہے اس سے بھی کافی بڑا ہوتا ہے مطلب یہاں پر بھی چھوٹی چھوٹی کلیاں آنے لگ جاتی ہے تو ایسے میں اب دوسرے اگر پودوں کی بات کی جائے تو جیسے کہ آپ اس پودے میں دیکھ پا رہے ہوں گے اس میں ابھی چھوٹا ڈنٹل نکل رہا ہے اور کچھ پودوں میں اب نکلے گا مطلب ابھی تک نکلا نہیں ہے تو ابھی تک یہ جو پوری لاسون ہے یہ پورا پلوٹ ہے یہ پورا پلوٹ ابھی تک پکا نہیں ہے مطلب اس میں بہت ساری ایسی پودے ہیں جو ابھی تک کچھے ہیں سارے پودے ابھی تک نہیں پکیے ہیں تو اب بات کریں اگر لاسون کی تو یہ ہے مکہ سنکیت ہوتا ہے اس کے پکنے کا پتہ لگانے کا اب کسان بھائیو دوسرے طریقے کے بارے میں اگر بات کی جائے تو دوسرا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو اوپر کی جو پتیاں ہوتی ہیں وہ دیرے دیرے نیچے جھکنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ تو اگر ہم دیکھیں اس کند کو تو یہ جو کند ہے یہاں سے دبانے پر تھوڑا تھوڑا نرم ہمیں لگنے لگے گا لیکن یہ جو پودہ ہے اس کا اب میں کند دبا رہا ہوں تو یہ جو کند ہے پورا ابھی تک ٹائٹ ہے مطلب یہ ہے لاسون کا پودہ جو ابھی تک پکا نہیں ہے کند اس کے اندر بن چکا ہے لیکن اس میں کیا ہے کہ ابھی تک کلیاں پوری طریقے سے نہیں بنی ہے تو اس پرکار سے ہم پتہ کر سکتے ہیں تنے کو دبا کر بھی ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ ہماری لاسون پکی ہے یا پھر نہیں پکی ہے اس کے علاوہ بہت سارے ایسے طریقے ہیں جن سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں تیسرے طریقے کی اگر بات کی جائے تو تیسرا جو ہمارا مکھے طریقہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے ہمارا جو کند ہے اس کو اکھاڑنا ہے اور اسی کو دیکھنا ہے کہ سائج کیسی ہے اور اس کے اندر دیکھنا ہے کہ کلیاں بن رہی ہے یا پھر نہیں بن رہی ہے اب اگر اس کند کی بات کی جائے تو اس کے اندر کلیوں کا وکاس ہونا شروع ہو چکا ہے اور اس کی کلیاں بننے لگ گئی ہے کند جو آپ اس ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں کافی ساندھا اور کافی بڑا کند اس کا بن چکا ہے اور اگر اس کو دوائیں تو اس کے اندر ہمیں کلیاں بھی محسوس ہونے لگی ہے مطلب اب اس لیسن کو اگر ہم نکال لیں اگر ایسے پودے سارے کھیت میں ہو جاتے ہیں تو اس لیسن کو ہم نکال سکتے ہیں لیکن اگر ہمارے پلوٹ کی بات کی جائے تو ہمارے پلوٹ میں سارے پودے ایک سامان نہیں ہے کہیں پر اوپر ڈنٹل نکل رہے ہیں تو کہیں پر نہیں نکل رہے ہیں ایسے میں جو ہماری لیسن ہے ریاون سلور وہ ابھی تک 20-25 دن اور کھیت میں رہے گی جیسا کہ میں پچھلے ویڈیو میں بھی آپ کو بتاتے آ رہا ہوں اور آگے بھی آپ کو ویڈیو دیتا رہوں گا پرندو جو ہماری ریاون سلور لیسن ہے یہ ہے جو آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں پودے ایک دم ہرے بھرے کھڑے ہیں پورے ہرے بھرے کھڑے ہیں اور ان میں جو اوپر کی اور جو رس ہے انرجی ہے وہ بھی ابھی تک بھری ہے اب یہ انرجی ساری کند میں اتارنا ہے اس کے لیے میں پی جی آر کا اسپریس کے اندر کرنے والا ہوں تو وہ ویڈیو بھی آپ کو دوں گا آپ کو یہ جانگاری کیسے لگی کہ آپ لیسن پکنے کا پتہ کیسے لگا سکتے ہیں تو ان آسان اوپائے سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری لیسن پک چکی ہے یا پھر نہیں آپ کی لیسن کیا آپ نے ہارویسٹنگ کر لی ہے یا پھر آپ کرنے والے ہیں سمپورن جو آپ کی ڈیٹیل ہے وہ آپ کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا کسان بھائیوں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نہیں جانگاری کیسے ساتھ میں تب تک کے لیے دھنیواد جے جوان جے کسان